کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں اس کی وضاعت کر دیں یہ بلکل ردی کی ٹوکنی میں پھینکنے والا عقید ہے مولا علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے یہ متاخرین کا عقید ہے اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ علم ہیں شہنشاہ نکوی صاحب انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا وہ انبیاء اکرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کی ہے کہ حضرت علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنتو مولاہ فعدہ علی مولا اللہ کے بندو یہ حضور نے صحابہ اکرام سے کہا ہے وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہہ رہے تھے اور آپ نے آیت پڑھی نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو صحابہ اکرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روانی ماں ہیں اب مجھے بتائیں حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے یا عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں بھئی وہ تو پہلے گزرے ہیں حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں خدا کے لئے بخاری مسلم میں عدیث ہے مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینا جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان کو وہ مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی یہ تنی بڑی فضیلت ہے ان کی تو یہ تو نبیل اسلام نے صحابہ اکرام کو یہ بات کی تھی نہ کہ وہ سارے انبیاء اکرام اس طریقے سے آپ معاملات کو کرولیز بنائیں گے تو بالکل غلط ہے نہ مولا علیہ السلام کا بھی یہ کلیم کریں گے یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولادِ ابراہیم کہہ رہے ہیں ابراہیمی دین کے اوپر ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں قُلْ اِنَّنِي هَدَانِ رَبِّي الٰہِ سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِلَّتَ عِبْرَوْحِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہیں اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے اب کیا رسول اللہ کے سامنے کو یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دینے چاہیے آپ کے دفاع کے لیے تو اس کا کیا عشر ہوگا اللہ سے ڈر جائے